اسلام علیکم دوستوں تین سو چار دن پر مشتمل تھا اس زمانے میں موسم سرما ایک بے نام اور بغیر مہینے کا دور ہوتا تھا جس کی کسی کو پروائی نہیں ہوتی تھی تو ان اکسٹھ دنوں میں اگر کسی سے پوچھا جاتا کہ یہ کون سا مہینہ ہے تو اس کا صحیح جواب یہی ہوتا کہ کوئی نہیں پھر سات سو تیرہ قبل مسیح میں کیلنڈر کو بارہ مہینوں میں تقسیم کر دیا گیا جو کہ تین سو پچپن دن پر مشتمل تھا جس میں جنوری اور فروری کا اضافہ کر کے انہیں آخر میں رکھا گیا یعنی سال کا آخری مہینہ فروری قرار پایا مگر یہاں ایک مسئلہ تھا وہ یہ کہ قدیم روم میں جفت آداد کو بدقسمتی کی علامت مانا جاتا تھا تو روم کے بادشاہ نے ہر مہینے کو تاک آداد پر مشتمل کرنا چاہا مگر تین سو پچپن دن پورے کرنے کے لیے ایک مہینے کو جفت میں رکھنا پڑا مگر پھر بھی تین سو پچپن دنوں کا یہ کیلنڈر مکمل نہیں تھا اور کئی سال بعد سیزن اور مہینے ترتیب سے باہر ہونے لگے تو اسے ٹھیک کرنے کے لیے روم میں ستائیس دنوں کا لیپ مہینے کا اضافہ کیا گیا اس کے لیے فروری کے چار دن نکال دیے گئے اور لیپ مہینے کا آگاد چوبیس فروری کے بعد سے ہونے لگا جس سے پھر اندیا ملتا ہے کہ اس مہینے کی بھی کسی کو پروائی نہیں تھی یہاں تک کہ آخر میں رومن عوام کو کوئی اندازہ ہی نہیں تھا کہ آج کونسی تاریخ ہے اس کے بعد دوبارہ لیپ مہینے کو نکال باہر کیا گیا اور کیلنڈر کو پھر سے نئی شکل دے دی گئی کیلنڈر کو سورج سے جوڑ دیا گیا اور چند دنوں کا اضافہ کر کے تین سو پینسٹھ دنوں کا سال بن گیا ایسا کرنے سے فروری کیلنڈر میں دوسرے نمبر پر آ گیا بگر اس کے اٹائیس دن برقرار رہے اور جب سے اب تک یہ سلسلہ جاری ہے ہر چار سال بعد فروری کا مہینہ انتیس دنوں کا ہوتا ہے جیسا کہ دوہزار بیس میں تھا ہو سکتا ہے کہ بیشتر افراد کو اس کی وجہ معلوم ہو مگر جو نہیں جانتے وہ جان لیں کہ ہر چار سال بعد فروری کے مہینے میں ایک اضافی دن یا لیپ ڈے آ جاتا ہے در حقیقت زمین کا سورج کے گردگردش کا دورانیا تین سو پینسٹھ دنوں کا نہیں بلکہ چوتھائی دن زیادہ ہے یعنی کہ تین سو پینسٹھ دن پانچ گھنٹے انچاس منٹ اور بارہ سیکنڈ ہے اور چونکہ زمین سورج کے گردگردش کرتی ہے اس لیے موسموں کی تبدیلی کا انصار بھی زمین اور سورج کے اس گردش کے رشتے پر ہوتا ہے اس لیے اگر ہر سال تین سو پینسٹھ دن رکھیں تو ہر سال چوتھائی دن کا فرق پڑھنے لگتا ہے اور کیلنڈر موسموں سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے اس لیے فینسلہ کیا گیا ہے کہ ہر چار سال میں سے ایک سال تین سو چیہ سٹھ دنوں کا کیا جائے گا